ہم نے کہا تم سب اس سے نیچے جاؤ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف لاہق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے آدم کے زمین پر چلے جانے کا ذکر دوبارہ اس لیے ہوا تاکہ اس کے بعد آنے والا حکم اس پر مرتب ہو سکے اور یہاں مراد آدم کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو خطاب کر کے کہا کہ تم زمین پر رہو گے اور ہم تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں اتاریں گے اور امبیاء اور رسل بھیجیں گے تو جو لوگ میری بھیجی گئی ہدایت کی اتباہ کریں گے انہیں نہ دنیا میں کسی کھوئی ہوئی چیز کا غم ہوگا اور نہ آخرت میں اپنے انجام کے بارے میں کوئی خوف لاہق ہوگا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا فَمَنِ اتَّبَاهُ دَا يَفَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَا یعنی جو میری ہدایت کو مانے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اسے بدنصیبی لاہق ہوگی تاہا آیت ایک سو تئیس اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم جنہیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہ لوگ نہ اس میں مریں گے اور نہ زندہ ہی رہیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر ان کو موت لاہق ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہاں ابن جریر تبری کی روایت کے الفاظ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے فائدہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جنت جس سے آدم نکالے گئے تھے زمین پر تھی اور جنت سے نکل کر زمین پر جانے کا مطلب ایک علاقہ سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا ہے اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں جو قابل قبول نہیں اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس جنت سے مراد وہی جنت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اور جو کوئی کہتا ہے کہ وہ جنت زمین پر ہندوستان یا جدہ یا کسی اور جگہ تھی تو وہ ملحد اور بدعاتی ہے کیونکہ قرآن سنت سے اس کی تائید نہیں ہوتی فائدہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے آدم کو براہ راست اور روبرو جا کر بہکایا اس کی دلیل قرآن کریم کی آیات ہیں جن سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے شیطان نے آدم سے کہا یا آدمو ہل ادلوک علا شجرت الخلد کیا میں تمہیں شجر خلد کا پتہ دوں تاہا آیت اک سو بیس دوسری جگہ کہا یعنی اللہ نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ تم دونوں فرشتے یا اس جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ العراف آیت بیس اور تیسری جگہ قرآن کریم ابلیس کی بات نقل کرتا ہے انی لکما لمن الناصحین کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں اور یہ باتیں تو روبرو گفتگو میں ہی ہو سکتی ہیں اس لیے یہ خیال صحیح نہیں کہ شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا فائدہ مفسرین نے ان آیتوں سے اور انہی جیسی دوسری آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ ثواب و عقاب میں جن انسانوں کے مانند ہیں اور انسانوں میں جس طرح جنتی اور جہنمی ہوں گے اسی طرح جنوں میں بھی ہوں گے کیونکہ اللہ کے عوامر و نواہی دونوں کو شامل ہیں